اسلام علیکم سینہ سیپر نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ آفرین مولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نظیر جوہان کی گرفتاری اور اونچوہدری کے استفعے کے بعد جہانگیر ترین گروپ اور حکومت کے درمیان معاملات کافی بگڑ چکے ہیں ترین گروپ آئندہ چند روز میں اجلاس منقل کر کے سخت فیصلے کر سکتا ہے وزیراعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جانے سے روکنے کے لیے وفاقی کابینہ کے تین ارکان متحرک ہو چکے ہیں جبکہ وزیراعظم کے دوریں لاہور کے دوران بھی صوبے کی اہم شخصیات اس ایشو پر وزیراعظم کو بریفنگ دیں گی اس ساری صورتحال میں حکومت اور تحریک انصاف کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور اب خبر شامل کریں گے پاکستان مسلمی لیگنون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کے حوالے سے جنہوں نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ یہ وقت نیشنل ایکشن پلان پر تمام توانائیاں مرکوز کرنے کا ہے یہ دستاویس قوم کے اجتماعی عظم کا مظہر ہیں اور قومی سلامتی کے اُبھرتے خطرات کا مقابلہ کرنے کا کافی اور شافی نسخہ ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وہ کوئٹہ دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ملک میں داخلی سلامتی کے مسائل سنگین سنہوتے جا رہے ہیں گزشتہ چند ماہ سے ملک بھر میں بالموم جبکہ خیبر پختونقواہ اور بلوجستان میں بالخصوص دہشتگردی کے پے در پے واقعات ہو رہے ہیں گزشتہ روز بھی کوئٹہ میں ہونے والے بم دھماکوں میں دو پولیس اہلکار شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ آغا سراج دورانی آمدن سے زائدہ ساسے بنانے سے مطالق ریفرنس کی سمات کے لیے احتساب عدالت پہنچے تو اس موقع پر سپیکر سندہ اسمبلی آغا سراج دورانی سے صحافیوں نے سوال کیا کہ سنا ہے وزیرعالہ تبدیل ہو رہا ہے آپ کا نام سر فہرست ہے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے اس پر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا پارٹی کے تمام لوگ اجلاس میں بیٹھتے ہیں آغا سراج دورانی کا کہنا تھا کہ چیئرمن صحاب سربراہی کرتے ہیں اور وہی فیصلے ہوتے ہیں میڈیا خود بتا دے کہ کوئی خوشخبری ہے کیا جسٹس جمال خان مندخیل نے سپریم کورٹ کے جج کا حلف اٹھا لیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جسٹس جمال خان مندخیل سے حلف لیا جسٹس جمال خان مندخیل کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ میں جج اس کے تعداد سولہ ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں جسٹس جمال خان مندخیل کی تقریب حلف برداری میں ججز وکلا لاث سران اور عدالتی اسٹاف نے شرکت کی اور اب گولٹن میں شامل کریں گے کچھ کھیل کی خبریں آپ کو بتائیں کشمیر پریمیر لیگ کی ٹیم کوٹلی لائنز کے فاسٹ بولر عمران خان کا کہنا ہے کہ کپیل کشمیر کے نوجوانوں کے لیے زبردست موقع ہے کشمیری ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا فاسٹ بولر عمران خان کا کہنا ہے کہ میں سینئر نوجوان فاسٹ بولرز کے ساتھ مقابلے سے نہیں گھبراتا کہتے ہیں کہ جب کھیلنا ہے تو مقابلہ تو کرنا پڑتا ہے چاہے وہ سینئر ہو یا جونئر ٹیم کے لیے پرفارم کریں گے تو کھیلیں گے ان کا کہنا تھا کہ سینئر کھلاریوں کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر کے نوجوان کرکٹرز کو سیکھنے کا موقع ملے گا شو بس کی دنیا سے آپ کو خبر دیں گزشتہ دن اور رشتہ دواج میں منسلک ہونے والی ٹی وی ادھاکارہ غنالی کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر کے عرب پتی ہونے کی خبریں محض افواہ ہیں وہ ایک عام نوکری کرتے ہیں غنالی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ظاہری شخصیت نوکری کو ٹرول کرنے والوں کو کسی صورت نہیں بخشتی حال ہی میں غنالی پترتی تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے ایک صارف نے لکھا کہ دیکھو تو اس نے ایٹی ایم سے شادی کی ہے اس کومنٹ کے جواب میں غنالی نے لکھا کہ نہ ہی وہ ایٹی ایم ہے اور نہ ہی کوئی عرب پتی شوہر کے عرب پتی ہونے کی خبریں محض افواہ تھی تاکہ ہمارے ذہنی سکون کو اثر انداز کیا جا سکے اداکارہ نے وضاحت دی کہ میرے شوہر ایک عام نوکری کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں کسی کو وضاحت دینے سے کچھ نہیں ہونے والا لہٰذا آپ بھی اپنے کام سے کام رکھیں ایک ایسی صورتحال میں تو ضرور ہی اپنے کام سے کام رکھنے والی پولیسی ضرور اپنائیں جب آپ پوری کہانی نہ جانتے ہوں اور اب موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابرال اور بوندابانی قیم کی ہی امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت ستائیس اشاریہ نو ڈگری سینٹی گریڈ جکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بتیس سے چونتیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوب مغرب سے چلنے والی ہواوں کی رفتار تئیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب اکھتر فیصد ہے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینٹی سپر نیوز